مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک جنگل سے جہاں کہ راجہ مفاسا ہر ایک کو اپنے گھر کے پاس بلاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مفاسا کے گھر ایک چھوٹا سا بیبی پیدا ہوا ہے یہاں پر ایک منکی آ کر سب کو سمبا سے ملواتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے یہ آنے والے وقتوں میں یہاں کا راجہ بنے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مفاسا کے بھائی سکار کو جو کہ اپنی کیو میں بیٹھا تھا وہ ایک چوہے کے ساتھ کھیل رہا تھا یہاں پر تو وہ سمبا سے بھی ملنے کے لیے نہیں گیا تھا اور اسی وجہ سے مفاسا اس کے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے سکار اسے بتاتا ہے کہ میں بھول گیا تھا سمبا سے ملنے کے لیے پت بیسکلی بات یہ تھی کہ وہ خوش نہیں تھا کہ سمبا آنے والے وقتوں میں یہاں کا راجہ بنے گا کیونکہ وہ یہ خود چاہتا تھا اپنے لیے مفاسا سکار سے کہتا ہے کہ تم مجھے کبھی دھوکہ مت دینا اور میرا بیٹا ہی آنے والے وقت میں راجہ بنے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سکار وہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں وہی منکی جس نے سب چانوروں سے بلوایا تھا سمبا کو وہ ایک ٹری کے اوپر ایک چھوٹا سا سمبا کا سکیچ بناتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا سمبا کے پیدا ہونے سے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ سمبا صبح صبح اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کے ڈیاد نے اسے پرامس کیا تھا کہ میں تمہیں ہر جگہ پہ گھماؤں گا سمبا اپنے ڈیاد کے پاس جاتا ہے اور ان کو جگاتا ہے جس کے بعد یہ دونوں ایک بہت ہی بڑی سی خلیف کے اوپر پہنچتے ہیں یہاں پر مفاسا سمبا کو سارا ایریا دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سارا ایریا تمہارا ہوگا اور تم یہاں پر آنے والے وقت تمہیں راج کروگے دور دور تک جتنا بھی ایریا تمہیں نظر آ رہا ہے تمہیں اس کو سنبھالنا ہوگا سمبا کو تو ان ساری باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بس اس کا ہوگا دور ایک بہت ہی سنسان سا ایریا بھی تھا جس پر سمبا جب پوچھتا ہے کہ کیا میں وہاں جا سکتا ہوں تو اس کے ڈیار اسے منع کرتے ہیں کہ بس وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تمہیں نہیں جانا یہ دونوں باپ بیٹا انجوائے کر رہے تھے کہ زازو جو کہ مفاسا کا سب سے لائل برڈ تھا وہ آ کے اسے کسی کام کے باہر میں بتاتا ہے جس کے بعد مفاسا وہاں سے جانے لگتا ہے اور زازو سے کہتا ہے کہ سمبا کو گھر واپس لے جاؤ جب سمبا گھر واپس آتا ہے تو اسے راستے میں سکار ملتا ہے سکار کو وہ بتاتا ہے کہ کیسے اس نے سارا ایریا دیکھا ہے اپنے ڈیار کے ساتھ سکار اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس انسان ایریا کو بھی دیکھ لیا تو سمبا اسے بتاتا ہے کہ نہیں میرے ڈیار نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا ہے جس کے بعد سکار کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی سمبا کو وہاں پر بھیجا جائے وہ سمبا کو بتاتا ہے کہ سارے بڑے تو وہاں پر جا چکے ہیں اور وہ کوئی بچوں کے کھیلنے والی جگہ نہیں ہے اور تم تو ایک بچے ہو اس کے بعد زازو وہاں پر آ کر سمبا کو گھر واپس لے کے جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی موم کے ساتھ کھیل رہا تھا یہاں پر سمبا کی فرنڈ نالا بھی تھی جس کے بعد وہ دونوں مل کر یہاں سے کھیلنے کے لئے تھوڑا دور جاتے ہیں سمبا کی موم اسے کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا اور یہ دونوں کھیلتے کھیلتے کافی دور نکل پڑتے ہیں یہاں پر مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بہت انجوائے کر رہے ہیں ساتھ اور بھی بہت سارے اینملز ہیں یہ دونوں آگے نکل جاتے ہیں جہاں پر وہ اس انسان سے ایریا کے بہت قریب تھے نالا سمبا سے کہتی ہے کہ ہم گھر سے بہت دور آگئے ہیں ہمیں واپس جانا چاہیے بچ سمبا اسے کہتا ہے کہ اب ہم اس ایریا تک پہنچ گئے ہیں تو ہمیں آگے بھی جانا چاہیے اس کے بعد ہمیں کوئی بچا نہیں بولے گا اور یہ دونوں اس انسان سے ایریا کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پر ہر جگہ پر بہت زیادہ ہڈیاں پڑی تھی اور ہر طرف سے لاوا بھی آ رہا تھا یہاں پر ان کو لگتا ہے جیسے کوئی آواز آ رہی ہو یہ دونوں بہت ہی سنسان ایریا کے اندر جا چکے تھے یہاں پر یہ دونوں اکیلے تھے اور یہ چیز دیکھتے ہوئے وہاں پر بہت سارے ہائی نازیانی کے لکر بھگے آ جاتے ہیں ساتھی ان کی لیڈر بھی وہ ان دونوں کو اکیلہ دے کر کہتی ہے کہ آج ہم سمبا کو کھا جائیں گے جس کے بعد زازو وہاں پر فوراں پہنچتا ہے اور منع کرتا ہے کہ یہ دونوں غلطی سے یہاں پر پہنچ گئے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اگر ان کو کچھ ہوا تو مفاسہ تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں جس پر وہ سب لکر بھگے کہتے ہیں کہ آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے زازو ان پر اٹیک کرتا ہے اور ان دونوں کو وہاں سے بھاگنے کو بولتا ہے یہ دونوں وہاں کے قریب ہی ایک ٹنل میں جا کر چھپ جاتے ہیں وہاں سے جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہر طرف سے لکر بھگے ان کو گھیر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ سب ان پر اٹیک کرتے ہیں مفاسہ ان ڈائیبر یہاں پر پہنچ جاتا ہے مفاسہ ان سب کو بہت زیادہ مارتا ہے جس کے بعد وہ وہاں کی لیڈر کو کہتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کبھی بھی نقصان پہنچایا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جس کے بعد وہ مفاسہ سے مافی مانگتی ہے اور سارے وہاں سے چلے جاتے ہیں مفاسہ نالا اور سمبا کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ زازو سے کہتا ہے کہ نالا کو لے کر گھر واپس جاؤ مجھے سمبا سے کوئی بات کرنی ہے جس کے بعد وہ سمبا کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا اور تم پھر بھی یہاں پر آگے سمبا اپنے ریعت سے کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو پروف کروں کہ میں بہت بریو ہوں جس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ میں تمہیں کھونے سے درتا ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے جس کے بعد سمبا اپنے ریعت سے معافی مانگتا ہے اور یہ دونوں پھر سے مستی کرنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم سکار کو دیکھتے ہیں جو کہ دوبارہ اس ایریا میں کیا تھا ہائناس سے بات کرنے کے لیے جہاں پر ان کے لیڈر سے سکار کہتا ہے کہ اگر تم مفاسا اور اس کے بیٹے کو مار دو تو میں اس سارے ایریا پر راج کروں گا جس کے بعد تم لوگوں کو جتنا دل چاہے وہاں کے جانوروں پر حملہ کرتے رہنا اب یہ بات سن کے ہائناس کی لیڈر کو بھی لالا جا جاتی ہے اور یہ دونوں آپ اس میں پلان بناتے ہیں کہ کسی طریقے سے مفاسا اور سمبا کو مار دیا جائے تاکہ سکار وہاں کا نیا راجہ بنے اب اپنے پلان کے اکارڈنگلی نیکس ڈے سمبا کو سکار ایک عجیب سی جگہ پر لے کے جاتا ہے جو کہ پہاڑ کے بلکل بیچ میں تھی یہاں پر سمبا اسے بتاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اپنے ڈیٹ سے بہت ڈان پڑی ہے کیونکہ میں اس ویران سی جگہ پر چلا گیا تھا جس کے بعد سکار کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اب یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر تم بہت زیادہ رورنگ کی آواز نکال سکتے ہو اور پریکٹس کر سکتے ہو تم جتنا مرضی دل چاہے دھار سکتے ہو یہاں پر سمبا بھی اس کی بات سنتا ہے اور آوازیں نکالنے لگتا ہے اور یہ تو سارا کا سارا سکار کا پلان تھا جس کے بعد ہائی ناس وہاں پر بہت سارے وائل بیسٹ کو لے کر آتے ہیں اور وہ سب کے سب سمبا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں سمبا ان سے بھاگتا بھاگتا بہت آگے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی سکار فوراں مفاسہ کے پاس پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے پہاڑوں کو بیچ میں سمبا بھس کیا ہے اور وہاں پر بہت سارے وائل بیسٹ ہیں یہ بات سنتے ساتھی مفاسہ وہاں کی طرف بھاگتا ہے زازو بھی اڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سمبا کہاں پر ہے اسے نظر آتا ہے کہ سمبا ایک درخت کے اوپر چڑھا ہے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے زازو اسے بتاتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ آنے والے ہیں مفاسہ وہاں پر پہنچتا ہے اور سمبا کو وہاں سے نکال کر کسی طریقے سے ایک اونچی جگہ پر پہنچا دیتا ہے یہاں پر مفاسہ خود بھی اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں سمبا کو بس اتنا ہی نظر آتا ہے کہ مفاسہ پہاڑ کے اوپر چڑھا ہے پر جیسے ہی وہ اوپر جاتا ہے وہاں سے سکار اس کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتا ہے سمبا کو نظر آتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نیچے گر رہے ہیں جب سارے وائل بیسٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو سمبا اپنے ڈیڈ کے پاس پہنچتا ہے وہ بلکل بے ہوش تھے سمبا بہت زیادہ آواز دیتا ہے کہ کوئی مدد کو آو پت وہاں پر اس کی ہیلپ کے لیے کوئی بھی نہیں آتا سمبا بہت تکھی ایسے ہی اپنے ڈیڈ کے ساتھ سو جاتا ہے سکار تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر آتا ہے اور پریٹین کرتا ہے کہ جیسے اسے تو کچھ پتا ہی نہیں وہ سمبا سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا تمہاری وجہ سے مفاسہ اب زندہ نہیں ہے وہ ساری بات کا بلیم سمبا پہ ڈال رہا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری موم تمہارے بارے میں کیا سوچیں گی کہ تم نے خود ہی اپنے ڈیڈ کو مار دیا شاید تمہیں یہاں کے راجہ بننے کی بہت جلدی تھی اور اس کے بعد سمبا وہاں سے بہت ڈر جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں جس کے بعد سکار اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ سمبا بھی ایسا ہی کرتا ہے وہ بچارہ ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جس کے بعد سکار اس کے پیچھے بھی لکر بھگوں کو بھگا دیتا ہے کہ اس کو بھی جا کر مار دو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لکر بھگے سمبا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہاں پر پہاڑ کا بلکل اینڈ تھا یہاں پر جیسے ہی سمبا نیچے گرتا ہے لکر بھگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ مر گیا پت ہم دیکھتے ہیں کہ سمبا پہاڑ کے نیچے چھپا ہوا تھا جس کے بعد سکار واپس جاتا ہے ساری فیملی کے پاس ہیلپ کر دیتا سارے جانور یہ ساری خبر سن کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں سکار سب سے کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اب یہاں کا راجہ بن جاؤں گا اور ہر چیز میں ہی ہینٹل کروں گا دور سے زازو اور وہ منکی بھی یہ سب دیکھ رہے تھے ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ شاید سمبا بھی مر چکا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سمبا اپنے گھر سے بہت دور نکل چکا ہے وہ ایک ڈیزرٹ میں پہنچ چکا تھا جہاں پر تھک کر وہ وہیں پر سو جاتا ہے اسے مراوا دیکھ کر وہاں پر بہت سارے وائل برڈز آتے ہیں جو کہ اسے کھانا چاہ رہے تھے دور سے ہم آتے ہوئے ایک اینمل کو دیکھتے ہیں جس کا نام ٹیمون تھا اس کے ساتھ اس کا فرینک پومبا بھی تھا ٹیمون جب دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک شیر کا بچہ ہے تو وہ ڈر جاتا ہے پومبا اسے کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں اور اسے اپنے ساتھ ملا لیں تو ہماری ٹیم بہت سٹرونگ ہو جائے گی جس کے بعد وہ وہاں کے سارے وائل برڈز کو بھگا دیتے ہیں سمبا جب اٹھتا ہے تو پومبا اسے کہتا ہے کہ ہم نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بچایا ہے سمبا اسے کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر میں مر بھی جاتا جس پر یہ دونوں حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو سمبا انہیں اپنی تھوڑی بہت سٹوری بتاتا ہے جس کے بعد وہ سمبا کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو جس کے بعد سمبا بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے یہاں پر وہ ایک بہت ہی خوبصورت سے فورسٹ میں پہنچتے ہیں جہاں پر سمبا ان کو بتاتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے میں تو ایک پورے کی پورے ہرن کو بھی کھا لوں گا جس کے بعد وہ دونوں بڑے پریشان ہو کر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہمارے جیسا ہی کھانا کھانا ہوگا وہاں کے فورسٹ کے باقی سارے اینملز ان دونوں کو کہتے ہیں کہ تم ایک شیر کے اس بچے کو اپنے ساتھ لے آئے ہو یہ ہمیں کھا جائے گا جس کے بعد وہ سب سمجھاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پر سمبا وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا ہے اور ان تینوں کی دوستی بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم سمبا کے پرانے گھر کو دیکھتے ہیں جہاں پر حالات بہت زیادہ بدل چکے تھے لگ کر بھگے تو کھلے عام گھوم رہے تھے اور جس کا دل کرتا تھا اسے کھا لیتے تھے دوسری طرف ہم نالا کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت پریشان تھی وہ وہاں پر سمبا کی موم سے کہتی ہے کہ اب ہم یہاں پر مزید رہ نہیں سکتے ہمیں کہیں اور چلے جانا چاہیے زمبا کی موم کہتی ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے اس کے بعد یہاں پر ایک بیغام آتا ہے کہ زمبا کی موم کو بلارا آئے سکار سکار کے پاس جب وہ جاتی ہے تو سکار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت سالوں پہلے مجھے تھکرا کر مفاسا سے شادی کر لی تھی پر اب وقت آ گیا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ میں یہاں کا صحیح سے راجہ بن جاؤ اور تم یہاں کی رانی بن جاؤ پت وہ اس پلان کو نہیں مانتی اب یہ ساری بات نالا بھی سن رہی تھی وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے جس کے بعد جب رات ہوتی ہے تو نالا پلان کرتی ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی مدد بلانے کے لیے اور وہ ایسا ہی کرتی ہے دوسری طرف سمبا تو فلان انجوائی کر رہا تھا ٹیمون اور پومبا کے ساتھ وہاں کے جنگل کے باقی سارے جانور سمبا سے ڈرتے تھے پر سمبا ان کا پھر بھی بہت زیادہ خیال رکھتا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کھیل رہا تھا تو اس کا ایک بال ارتے ارتے پانی کے تھوپ پہنچ جاتا ہے اسی منکی کے پاس جس کے ساتھ ہی اسے سمجھا جاتی ہے کہ سمبا اب بھی زندہ ہے اب ٹیمون اور پومبا ایک چکہ پر کھیل رہے تھے کہ انہیں کچھ آواز آتی ہے یہاں پر نالا پہنچ چکی تھی اور وہ ان دونوں پر حملہ گئی تھی ہے یہ دونوں بہت مشکلوں سے چیختے چلاتے وہاں سے بھاگتے ہیں اس سے پہلے کہ نالا ان کو کوئی نقصان پہنچاتی سمبا یہاں پر پہنچ جاتا ہے ان کی مدد کے لیے پہلے تو سمبا اور نالا تھوڑا لڑتے ہیں پھر ان کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسری کو جانتے ہیں نالا سمبا کو زندہ دے کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جس کے بعد وہ سمبا سے غصے میں پوچھتی ہے کہ تم اگر زندہ تھے تو تم واپس کیوں نہیں آئے سمبا اسے بتاتا ہے کہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے وہاں پر میری کسی کو ضرورت نہیں ہے جس کے بعد وہ نالا سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس جگہ کو چیک کرو جس کے بعد وہ اسے یہاں پر گھوماتا ہے وہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ جگہ بہت زیادہ پیاری ہے یہ دونوں بہت مستی کرتے ہیں جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی ہیں نالا سمبا سے کہتی ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے تمہیں گھر واپس آنا چاہیے وہاں پر سکار نے سارے لکر بھگوں کے ساتھ مل کر سارے حالات بہت خراب کر دیئے ہیں سمبا اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا نالا اسے کہتی ہے کہ اپنی موم کے لیے ہی واپس آ جاؤ پتھ سمبا پھر بھی ریڈی نہیں ہوتا جس کے بعد نالا اسے کہتی ہے کہ یہاں پر تمہاری مدد لینا میرے لیے بہت بڑی بیوکوفی کی بات تھی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے بہت دکھی ہو کر سمبا بھی بہت زیادہ اداس تھا وہ الگ بہت زیادہ گھوم رہا تھا کہ اسے وہی منکی ملتا ہے وہ منکی سمبا سے کہتا ہے کہ تم کون ہو سمبا کہتا ہے میں کوئی نہیں ہوں جس کے بعد وہ منکی اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی گود میں کھلایا ہے اور کیا تمہیں پتا ہے کہ مفاسہ زندہ ہے سمبا بہت حیران ہوتا ہے اس کے بعد وہ منکی سمبا کو ایک پانی والے ایریا میں لے کر جاتا ہے وہاں پر منکی اسے کہتا ہے کہ پانی میں اپنی ریفلیکشن چیک کرو کیا تمہیں تمہارے ڈیاد نظر نہیں آ رہے سمبا جب پانی میں اپنی ریفلیکشن دیکھتا ہے تو اسے اپنے ڈیاد نظر آتے ہیں یہاں پر اسے آسمان سے اپنے ڈیاد کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اسے کہتے ہیں کہ تم ایک شیر ہو تم میرے بیٹے ہو اور جب میں زندہ تھا تو میری لیے سب سے زیادہ یہی پراؤڈ بات تھی مت بھولو کہ تم ایک راجہ ہو اور تمہیں جا کے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی سمبا کو اس بات سے بہت زیادہ کانفرنس ملتا ہے یہاں پر اس کے ڈیاد کی آواز آہستہ آہستہ جا رہی تھی جس سے سمبا اسے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جائے اس کے ڈیاد کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں سمبا یہاں پر منکی دوبارہ سے سمبا سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو سمبا اسے کہتا ہے کہ میں سمبا ہوں مفاسہ کا بیٹا اس کے بعد سمبا وہاں سے بہت دیز بھاگتا ہے گھراتا ہوا جہاں پر راستے میں اسے نالا بھی مل جاتی ہے نالا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے جس کے بعد یہ دونوں پہن جاتے ہیں دوبارہ سے اپنے گھر پر سمبا دیکھتا ہے کہ وہاں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے نہ تو وہاں پر اب درخت پچی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ وہاں پر تو پانی بھی نہیں رہا اور ہر طرف لکر بھگے نظر آ رہے تھے یہاں پر جب سمبا پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سکار اس کی موم کے ساتھ بہت زیادہ بتمیزی کر رہا ہے جس کے بعد وہاں پر سمبا آ کر اسے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری موم سے اب اس طرح سے بات مت کرنا سمبا کی موم اسے دے کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جس کے بعد سکار تھوڑا حیران ہوتا ہے وہ صرف ایک حادثہ تھا اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہاں پر باقی سارے شیر زازو اور وہ منکی بھی پہن جاتے ہیں سمبا کی ہیلپ کے لیے وہ سب کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں دوسری طرف سکار اور سارے لکر بھگے تھے سکار تو سمبا کے پاس آتا ہے اور اسے مارنے کے لیے پھر سے پہاڑ کے کونے پر لے جاتا ہے یہاں پر سمبا نیچے لڑک جاتا ہے اچانک سے بہت دیز لائٹننگ ہوتی ہے اور ہر طرف آگ لگ جاتی ہے سکار سمبا سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو بہت دیکھا دیکھا لگ رہا ہے کیونکہ تمہارے ڈیڈ نے بھی مدد کے لیے مجھے ایسے ہی پکارا تھا اور میں نے ان کو نیچے گرا دیا تھا اس بات کو سن کر تو سمبا کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سب کے پیچھے تو سکار کا ہاتھ تھا یہ بات باقی سارے بھی سن لیتے ہیں جس کے بعد سمبا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ سکار کی ہی گردن پکڑ کر اوپر آ جاتا ہے اس کے بعد تو سکار کی آرمی یعنی کہ وہ سارے لکر بھگوں میں اور سمبا کے سارے دوستوں میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پر بہت امیزنگ فائل دیکھنے کو ملتی ہے پر سمبا کے سارے دوست جیت جاتے ہیں اس سب کو دیکھنے کے بعد سکار وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پھاگتے پھاگتے وہ ایک ماؤنٹین کی اوپر پہنچتا ہے جس کے آگے سکار کو جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا یہاں پر سمبا بھی پہن جاتا ہے جس کے بعد سکار اسے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو کیا تم مجھے مار دوگے میں تو تمہارے باپ کا بھائی ہوں یعنی کہ تمہارا چاچا ہوں سمبا اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا اور ان سارے لکر بھگوں کو بھی دھوکہ دیا ہے وہ سکار سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے دور بھاگ جاؤ پر سکار یہاں پر بھی تھوڑی چالاکی دکھاتا ہے اور زمین پر پڑی ریت ڈال دیتا ہے سمبا کی آنکھ میں جس کے بعد وہ یہاں سے بھاگنے کی بجائے سمبا کوئی الٹا مارنے لگا تھا ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے پر ایک بار پھر سے سمبا کافی اپنی سٹرانگ سٹرینڈ دکھاتا ہے اور یہاں پر سکار نیچے گرنے لگ جاتا ہے پر بجائے اس کے کہ سمبا اسے نیچے گراتا یہاں پر وہ سارے لکر بھگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمیں بھی دھوکہ دینے والے تھے یہ سارے لکر بھگے سکار کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ بارش ہوئی ہے جس سے ساری آگ بچ جاتی ہے کافی عرصے کے بعد وہاں پر پھر سے بہت زیادہ گرینری ہو جاتی ہے جنگل بلکل خوبصورت ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب سمبا یہاں کا راجہ ہے اور نالا یہاں کی رانی ہے ان دونوں کے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا بی بی ہوتا ہے جس سے وہ منکی باقی سارے جانوروں سے ملاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے